بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام فالدہ دفر ہے اور میں آج اے لیول کے سٹوڈنٹس کے لیے جو اردو لیتے ہیں اور ان کے سیلیبس میں ڈراما انارکلی پڑھایا جاتا ہے اس سے مطالق کچھ بنیادی باتیں بتانا چاہتی ہوں اور کچھ تجزیہ بھی پیش کرنا ہے کہ یہ ڈراما کیا سٹیج کے تقاضم کو پورا کرتا تھا ڈراما انارکلی سید امتیاز علی تاج نے اس زمانے میں لکھا جب ڈرامے صرف سٹیج کے لیے لکھے جاتے تھے اور امتیاز علی تاج کی عمر بھی بائی سال ہی کی تھی اور اس عمر میں ویسے بھی انسان رومانی اور جذباتی ہوتا ہے چنانچہ سید امتیاز علی تاج نے اس رومانی علمیوے کو ایک خوبصورت ڈرامے میں تبدیل کر دیا جب یہ ڈراما تھیاٹریکل کمپنی کو پیش کیا گیا تو انہوں نے اسے سٹیج پر پیش کرنے سے صاف انکار کر دیا پھر یہ ڈراما 1932 میں ایک کتابی صورت میں سامنے آیا تو عدبی حلقوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اگرچہ یہ کمرشل تھیٹر میں پیش تو نہ کیا گیا لیکن بہت سے کالجوں نے اسے وقتاً وقتاً سٹیج پر پیش کیا اس طرح یہ موضوع فلم والوں کو پسند آ گیا اور انہوں نے مغلی آدم فلم بنائی جس کو لازوال شکرت نصیب ہوئی اب اس کے بارے میں تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں ایسے کہ تین ایک کا یہ ڈراما جس کے تیرہ مناظر تھے سٹیج کے لیے ڈراما لکھتے وقت جن پابندیوں کو ملحوظ رکھرا ہوتا ہے اس میں سب سے اہم وقت ہوتا ہے یعنی منظر ایک اس حد تک طویل ہو کہ اگلے مناظر کی بنیاد اس میں مہیا ہو سکے اگر مناظر اتنے لمبے ہوں کہ پتا ہی نہ چلے کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے تو یہ ڈراما کامیاب نہیں ہوتا چنانچہ سٹیج کی تیاری بھی جو ہے وہ بھی ناکافی ہوتی ہے اس طرح جیسے تیسرے ایکٹ کے منظر میں جب بنار کرے زندہ میں قید ہے اور اس کے موہ سے صرف ایک لفظ سلیم نکلتا ہے جس میں ناکام آرزو کا ماتم اور آنے والے علمیے کی پرچھائیں موجود ہوتی ہے سٹیج کے تقاضوں کو ملوز رکھتے ہوئے ڈرامے کی مناظر کی تربیت ایسے ہے ترپیب ایسے ہے کہ ایک سیٹ پر زیادہ سے زیادہ مناظر دکھائے جا سکے ایسا نہیں ہے اگر ہر منظر کی نئی سیٹنگ ہو اور اس پر منظر مقتصر ہو تو یہ مشکل ہوتی ہے چنانچہ انارکلی میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ بیشتر مناظر کے لیے نئی سیٹنگ درکار ہے پہلے ایکٹ کے چار مناظر سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حرم سرا کا منظر پائیں باغ بارہ دری سلیم کا ایوان حرم سرا غلام بگردشیں یعنی تیرہ مناظر کے نو مرتبہ سیٹنگ تبدیل ہونی ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈراما سٹیج کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا اور اس سے آگے تجزیہ پیش کیا جائے گا آگلی ویڈیو میں شکریہ